درد راجگ مگا اٹھا میرے ایمان کا حضرات کمیٹی والے اگر میری بات سن رہے تو بڑوں کو بڑے عدب کے ساتھ لے کر بٹھائیں پلیز ابھی کاری صاحب علاوہ کر رہے تھے میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ آوازوں کا سوزو ساز ہے یہ آوازوں کا سوزو ساز ہے یہ یا قرآن کا اجاز ہے یہ قرآن کے دشمن چھپ چھپ کر قرآن سماعت کرتے ہیں اللہ رہے یہ عشق قرآن کس چیز سے ڈھالے ہیں اس ماں ہے موت خڑی سر پہ لیکن قرآن تلاوت کرتے ہیں آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہو چکا ہے محفل کو کامیابی کی زمانت مل چکی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات خوبصورت ہو چکی ہے یہ ماحول نورانی ہو چکا ہے یہ فضاء مہکی مہکی ہے اب تمام حالات پکار رہے ہیں کہ جلدہ از جلدہ خیر کلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ کی جائے اس شخصیت کی جو خلاصہ کائنات ہے جو فخر موجودات ہے جو سیدے کل ہے جو حادی سبول ہے جو شاقہ محصر ہے جو ساقی کوثر ہے کسی شائر نے کہا کہ وجود چاہے فرشتوں آدم میں رکھ دینا وجود چاہے فرشتوں آدم میں رکھ دینا چراغ دل میرا تاکہ حرم میں رکھ دینا اب مہو نجون مہو نجون مجھے ایک نات لکھنی ہے مہو نجون مجھے ایک نات لکھنی ہے تمام روشنی میرے کلم میں رکھ دینا تمام روشنی دیکھیں بھائی میں نے شیر اچھا پڑا ہے ایک پرتبہ کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی بہت کمزور ہے دیکھیں مجھے آج اس سرزمین پر یہ کہنا پڑا رہا ہے کہ زمین کو چھوڑ کر بنڈال پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچھی کالین ہے ترپال پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سبحان اللہ کہتے بھی نہیں ہے شیر کو سن کر مجھے لگتا ہے بھو گھر تال پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بھائی آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا وجود چاہے فرشتوں آدم میں رکھ دینا چراغ دل میرا تاکہ حرم میں رکھ دینا وہو نجوم مجھے ایک نات لکھنی ہے وہو نجوم مجھے ایک نات لکھنی ہے تمام روشنی میرے کلم میں رکھ دینا آئیے حضراتِ گرامی سیدھے سیدھے اپنے تصورات کے ذریعے مدینہ کا سفر کیا جائے کسی شاہر نے کہا کہ ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں جانے کا ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں جانے کا کتنی آسان سواری ہے مدینہ چلیے اور آئیے ارش کے زینے کی طرف چلتے ہیں آئیے ارش کے زینے کی طرف چلتے ہیں رب سے ملنا ہے مدینہ کی طرف چلتے ہیں رب سے ملنا ہے مدینہ کی طرف چلتے ہیں آئیے تصورات کے ذریعے تخیلات کے ذریعے مدینہ کا سمر کیا جائے اور اس کے لئے آواز دی جائے حضرت مولانا شفیح حیاس صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہم سب کو نوازیں اور ناتیہ دور کا بازابتہ طریقے سے آغاز فرمائیں فرمائے علماء اکرام سامحن اعظام مہمانان اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حضرات بلا کسی تمہید کے ایک مطلع اور چند شیر سے اپنی شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں اس سے قبل بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں دروشریف کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعالی علیہ وسلم تسلیمہ بایان تھوڑا سا ایک اوڑا دی کہ ان کا امتی ہونا ان کا امتی ہونا سبحان اللہ کہ ان کا امتی ہونا کہ ان کا امتی ہونا تھا میرے مقادر میں ان کا امتی ہونا کہ ان کا امتی ہونا کہ ان کا امتی ہونا تھا میرے مقادر میں ذکر جن کا کہتی ہے کہ ذکر جن کا کہتی ہے مچھریاں سمندر میں با 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 سبحان اللہ مچھلیاں سمندر میں مچھلیاں سمندر ان کا امتی ہونا تھا میرے مقدر میں کہ پتھروں کو بھی جس نے بولنا سکھایا ہے کیا تاریخ ہے بھئی سبحان اللہ کہ پتھروں کو بھی جس نے بولنا سکھایا ہے پتھروں کو بھی جس نے کہ پتھروں کو بھی جس نے بولنا سکھایا ہے موجے سے جلکتے ہیں کہ موجے سے جلکتے ہیں مصطفیٰ کے پیکر میں بابا 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 سبحان اللہ موجے سے جلکتے ہیں مولانا شفیق بن صاحب مصطفیٰ کے پیکر میں ان کا امتی ہونا اور ایک مطلق دیکھشی کہ دکھر جیسے ہی چھنا ہے مصطفیٰ کی شان کا سبحان اللہ مصطفیٰ کی شان کا کہ دکھر جیسے ہی چھنا ہے مصطفیٰ کی شان کا مصطفیٰ کی شان کا کہ در رد راجگ مگا اٹھا میرے ایمان کا کہ در رد راجگ مگا اٹھا میرے ایمان کا اٹھا میرے ایمان کا مصطفیٰ کی شان کا